کرتی ہے اور کتنے لوگ ایسے مجھے یہاں اردو بزار کے ایک تاجر ہیں وہ کہنے لگے میں مسجد نبی میں گیا تو دیکھا تو ایک صاحب ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ تو دنیا کے آخری بدماش اور پتہ نہیں کیا کیا عیب اور کیا 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 بیان کروں میں گیا وہ پہچان گئے میں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے تو انہوں نے وجہ ایک واقعہ سنایا کہنے لگے میرے بھائی کو آپ جانتے تھے ہاں میں جانتا تھا وہ مسجدیں بناتے تھے مسجدیں آباد کرتے تھے تصمیہ پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے ذکر کرتے تھے کہا کہ بیمار ہو گئے اور بہترسہ بیمار رہے بیمار ہو گئے بہترسہ بیمار رہے بہترسہ ایک وقت آیا کہنے لگے سب کو بولاؤ میرا وقت آخری ہے سب کو بولایا اور کہا کہ قرآن لے آؤ لوگ رش کرنے لگے آخری وقت میں قرآن سب کو گواہ بنایا کہ دیکھو اے اللہ میں جانتا ہوں تُو سچا ہے تیرا قرآن سچا ہے میں نے ساری عمر تیرے اور تیرے قرآن کی اور نماز کی اور مسجدوں کی خدمت کی اے اللہ میں اتنا عرصہ بیمار رہا تیرے تُو نے میرا کوئی خیال نہیں کیا میں تجھے بھی نہیں مانتا تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا یہ کہا اور مر گیا یہ کہا اور مر گیا کہا بس میں نے اپنے بھائی کا جب انجام دیکھا نا میں اسی وقت بولا میں نے کہا اگر وہ کسی فقیر کی صحبت میں ہوتا یہ حال نہ آتا مجھے کہنے لگے سو فیصد ٹھیک صحبت سے بندہ برے خاتمے سے بچ جاتا ہے جس کو دیکھیں یہ جنتی ہے مجھ سے اچھا ہے پتہ نہیں اس کو خاتمہ ایمان پہ ہو میرا نہ ہو صحبت زندگی ہے آج ہر چیز کے لیے سفر کے لیے وقت ہے اور اگر وقت نہیں ہے کسی فقیر درویش کی صحبت میں جا کے بعد اب بیٹھنا اور اپنے آپ کو مٹا کر بیٹھنا میری کوئی حیثیت نہیں میرے حضرت رحمت اللہ علیہ مجھے ایک تسبیح کرواتے تھے اللہ کری میرے دل میں اتر جائے وہ تسبیح یہ تھی کہے مجھے فرماتے تھے کہے میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں یا اللہ تُو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں تُو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں تو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جو زلا ہوا قل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اول آخر حی اللہ ظاہر باطن حی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول صحبت اب زندگی کی ضرورت ہے کیا فرمایا ایک درویش نے میں اپنے مرشد کے پاس بھیڑ بن کر گیا بکری بن کے نہیں بھیڑ بن کے اور اصلی بھیڑ بن کے کہ دل کے اندر آجزی دل کا نام ہے آجزی ڈرامے کا نام نہیں ہے ظاہر کا نام نہیں ہے بھیڑ بن کے گیا وہاں صحبت میں خدمت میں رہا وہاں کی ناغواریوں کو گرداش کیا مرشد نے مجھے شیر بنا دیا وہ اللہ کا شیر ہے وہ شیر ربانی ہے وہ اللہ کا شیر شیر ربانی کہتے ہیں اللہ کا شیر یہ صحبت میری آپ کی زندگی ہے اور یہ ضرورت ہے اس کو بہت بہت زیادہ اور جو بچہ ماں کی پیٹ کی صحبت پوری نہیں پاتا نو مہینے دس دن ہفتہ وہ بچہ نہ مکمل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے کہتے ہیں ڈیلیوری قبل از وقت ہو گئی ہے صحبت پیٹ کی ہو صحبت زمین اور آسمان کی ہو یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے جو صحیح صحبت میں رہتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور پھر یہ زمین اور آسمان کے پیٹ کی صحیح صحبت میں بندہ سفر طے کر کے جب قبر کی صحبت میں جاتا ہے قبر کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہاں بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ وہاں بھی مکمل ہوتا ہے آج یہ صحبت کے لمعے ہیں کسی فقیر درویش کی صحبت میں اپنے آپ کو محتاج آجز بنا کے چل کے چلتے رہنا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا حال آئیں گے کبھی کبھی قدرت زلجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا اے جوش جنوں بیکار نہ رہے کچھ خاک اڑا ویرانے کی دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں سورت تو بنا دیوانوں سی زندگی میں سفر جاری رکھ اس صحبت کا چلتا رہے چلتا رہے کبھی دل کہے گا چلا جا کبھی دل کہے گا بیٹھ جا سننی دل کی ہے کرنی اللہ کی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم روزانہ ایک عمل کرتے ہیں اور یہ بھی عمل کیا ہے اللہ کو اپنی مجرمانہ حاضری اور زندگی دکھاتے ہیں مولا مجرم ایسے ہوتے ہیں اور مجرم بن کے آیا ہوں تو خود ہی تو کہتا ہے سنو سنو غور سے سننا تو خود ہی تو کہتا ہے میرے بندے اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لے اے اللہ مجرم تو ہوں چلو مجرمانہ شکل ہی بنا رہا ہوں مجرمانہ شکل ہی بنا رہا ہوں تو خود ہی تو کہتا ہے میرے بندے میں روپ کیا بہروپ کو بھی قبول کرتا ہوں بہروپیہ بہروپیہ ہو نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر جو آئے تھے موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کا بھیس اور لباس پہن کے آئے تھے اللہ پاک نے فرمایا سب کو سمندر میں غر کر دو ان کو بچا لو مولا یہ آئے تھے فرمایا میرے موسیٰ کا بہروپ بنا کے آئے تھے میرے موسیٰ کا بہروپ اور روپ کر کے آئے مجھے اچھے لگتے ہیں میں ان کو ایمان دے دیتا ہوں اب بولو اے شخیہ آقا ہم اندر کے مجرم ہیں ہم تریبا شکل دکھاتے ہیں کہ یہاں ایسے ہاتھ رکھ کے مجرمانہ زندگی اور مجرمانہ حاضری اور مجرمانہ حاضری میں تجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بسم کا قحف کتمیر 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 آمین پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے آج ہمارے مقیمین حضرات کے لیے روحینی مشہدات کی نشست ہوگی اب دیکھیں یہ آپ نے انوانات دیئے نا آج آپ کے انوان سے ہی میں نے بات کی ہے اس انوان کو میں نشان لگا دیتا ہوں آپ کے انوان سے ہی بات کی ہے اس طرح کے انوانات جو آپ کے دل میں ہیں وہ دیتے رہا کریں انشاءاللہ رمضان کا روزانہ پروگرام چل رہا ہے چار سے پانچ کے درمیان اس میں آٹھ روحانی پیکج ہیں لائف ٹی وی پروگرام ہے اور ایک اعلان ہے کہ مسجد نبوی میں اور حرم میں پانی کے کولر تبدیل کرتے ہیں پرانے کولر وہ بانٹ دیتے ہیں فری اگر آپ کا کوئی تعلق ہو سو دو سو کولر تسبیخانے کے لیے ہجویری محل کے لیے روحانی منزل کے لیے وہ کولر جو ہیں وہ دے دیتے ہیں حضرات تو وہ تسبیخانے کے لیے وہاں سے لے آئیں برکت والے ہیں زمزم بھرتے ہیں اس میں تو یہاں اس میں اللہ کی حبیب کے غلام پانی پیا کریں گے اور رمضان کے گیارہ اور بارہویں رات آپ کو علم ہے نا گیارویں اور بارہویں رات یہ اصل میں نسلوں کے نصیب اور مقدر کی رات ہے بخت کی رشتوں کی رسک کی کرزوں کو ختم کرنے کی اور رحمتیں پانے کی تو گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات کس تاریخ کو آ رہی ہے ڈیٹ بتائیں مجھے یہاں حالانکہ آپ کو ڈیٹ لکھی ہونی چاہیے تھی تاریخ کونسی ہے ہاں جی ایک آواز ہے دو تاریخ کو بتائیں اور اسی رات میں احباب کو پتاشوں کا عمل بھی پلائے جائے گا ہمیشہ انگریجی تاریخ لکھا کریں اللہ والے آپ نے لکھا نہیں اور رمضان کی سترمی شب کو انشاءاللہ اسماع البدرین کا مشکل کو شامل ہوگا سترہ رمضان تھی یوم بدر کی اور بدری صحابہ کے نام جب بھی پڑھ کے جب بھی پڑھ کے آج صدیان ہو گئی ہیں جو دعا مانگی گئی ہے قبول ہوئی ہے اور یہ سترہ رمضان کو ہوگی ہاں جی کونسی تاریخ بنتی ہے بھئی وہ دن کونسا ہوگا جت دن کی شام ہوگی اعتوار ہوگا بھئی اعتوار کی شام بس ختم اعتوار کی شام ہوگی ٹھیک